پاکستان اور چین کے وزرائے آزم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورشول افتتاہ کر دیا ہے چین اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر مفاہمتی یاداشت کا تبادلہ شہبا شریف نے کہا پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ آزم کے معترف ہیں چینی وزیراعظم لی شیانگ کا پاکستان آمد پر نور خان ایر بیس پر ریڈ کارپیٹ استقبال لی شیانگ کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مسلح فاش کے چاکو چوبان دستے نے سلامی پیش کی ایسیو سمیٹ میں شرکت کے لیے چینی وزیراعظم کی پاکستان آمد آرمی چیف جنرل آسیم منیب نے چینی وزیراعظم لی شیانگ کا پر تپاکست اقبال کیا چینی وزیراعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مسافہ کیا مساق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں مجھے کہا گیا میں پیشے ہٹ جاؤں میں کہتا ہوں تم پیشے ہٹو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ذرداری کا تقریب سے خطاب کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں موسس مہمان پاکستان میسبان پاکستان ستائیس سال بعد بڑے اجلاس کا میسبان ایسیو سربراہ اجلاس کل سے اسلامباد میں شروع ہوگا وزیراعظم شہباز شریف سربراہ اجلاس کی صدارت کریں گے بین القوامی مہمانوں کی آمجواری روس کا چھہتر رکنی اور پھارت کا چار رکنی وفد پہنچ چکا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وفد میں وزارت خارجہ وزارت تجارت قومی ترقیاتی اصلاحاتی کمیشن اور بین القوامی ترقیاتی تعامن ایجنسی کے نمائن دے بھی شامل آئینی ترمیم پر کافی حد تک ہم آہنگی پیدا ہو چکی اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پارلمنٹ کا کام ہی آئین و قانون میں ترمیم کرنا ہے ملکی حالات اور ضرورت کے تحت قانون سازی ہونی چاہیے آئینی ترمیم آتی ہے تو اس پر اختلافات بھی ہوتے ہیں ہم نے حکومت کے مساودے پر اعتراض کیا تھا حکومت کے مساودے سے عدلیہ اور عوام کے حقوق تباہ ہو جاتے پی ٹی آئی کو چند روز کے لیے احتجاج مغخر کرنے کا بھی مشورہ وزارت داخلہ نے اسیو سیمٹ کے دوران اسلامباد میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی آئیت کر دی وزارت داخلہ نے امن و امان یقینی بنانے کے لیے چیف کمیشنر اور آئی جی کو خط لکھا تھا وزارت داخلہ نے خط اسلامباد ہائی کوٹ کے پانچ اکتوبر کے حکم نامے کی روشنی میں لکھا بانی پی ٹی آئی اسی ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کرائے گئی ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں سے امتیازی سلوک ہوگا اس سے قبل برشن گوھر کا وفاقی مزیر داخلہ محسن نقبی کو خط سامنے آیا تھا ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اسی ملاقات کی درخواست کی گئی تھی مزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی تھی خوضہ سادر فکہ حکومت کو پی ٹی آئی اور بانی کی ملاقات کرانے کا مشورہ حکومت کو ملاقات کرا کے احتجاج کا عذر خاتم کر دینا چاہیے کہا غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر جھگڑا پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے کارکنوں اور اداروں کو آمنے سامنے کرنا نہایت خطرناک کام ہوگا ترجمان کے پی حکومت برشن شیف نے کہا ہے کہ پر آمن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے جالی حکومت کی کامپیں ٹھانک رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا وزیراعہ کے پی علی امین گنڈاپور کی صدارت اجلاس اسلام آباد میں کل کے احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ پارٹی قائدین اور منتخیب عوامی نمائندوں کو ذمہ داری تفویز اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر بانی پی ٹی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو کل اسلام آباد کے لیے مارچ کیا جائے گا پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا ہے تو گھروں میں بیٹھ کر کرے کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑھ کر نہیں وزیر اطلاعہ تاتار نے کہا ہے کہ پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں چینی وزیر آزم گیارہ سال بعد پاکستان آئے ملیشن وزیر آزم کے بعد سعودی واف پاکستان آیا پاکستان کی معیشہ بہتر سمت میں گامزن ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے تمام سیاسی جماعتیں جرگے میں گئیں تو مسئلہ حل ہوا سیاسی جماعتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا سردیوں سے پہلے برف پہ گھلنی چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ایک صوبے کی حکومت بار بار وفاق پر حمل آور ہو رہی ہے قوم کے متحد ہونے کے دن احتجاج قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کرتے ہیں حکومت نائی چیف جیسٹس کے حلف کے بعد آئینی عدالت سے مطالق بات کرے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی نیوز کانفرنس کہا سندھ میں کرپشن کا نظام چل رہا ہے حکومت کی بعد انتظامی کی وجہ سے کراچی کے شہری عذیت کا شکار ہیں سڑکے ٹوٹھی پوٹھی اور سیوریج کا نظام بھی بہت سیدھا ہے ایسیو کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا شنگھائی تعاون تنظیم کے شرقہ کی آمد کا خیر مکتم کہتی ہیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے بہمیت تعاون کے نئے راستے کھلیں گے گوینہ سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کیسیو اجلاس اقتصادی سیاسی اور عسکری شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرے گا دوست ممالی کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور نئی راہیں کھلیں گی معروف بھارتی صحافی برک حدت کی پاکستان آمد لاہر میں نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات برک حدت نے نواز شریف کی وزارت عظمہ کے دور کی یاد تازہ کی ریٹ لائن بی آٹی منصوبہ سندھ حکومت کے لیے ولین ترجی ہے سینئر صوبائی وزیر شجیل انا میمن کی کام میں تیزی لانے کی ہدایت ریٹ لائن بی آٹی منصوبے پر میکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس شجیل انا میمن کا کہنا ہے یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے منصوبے کا مقصد کراچی والوں کو قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کا حل فراہم کرنا ہے سابق وزیر عالی پنجاب حمزہ شہباز شریف سے وفاقی وزیر چہدری سالک حسین کی ملاقات ملکی صورتحال اور بہمین دلچسپی کی امور پر تبادلائے خیال حمزہ شہباز نے چہدری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی پی آئی اے کا ایک اور فضائی میس بان ٹرانٹو ملافتہ محسن رسا کو تیرہ اکتوبر کو کراچی کی پرواز پر ریپورٹ کرنا تھا محسن پرواز سے قبل ہوتیل میں موجود نہیں تھا ایک سال کے دوران ٹرانٹو میس لپ ہونے والے فضائی میس بانو کی تعداد بارہ سے زائد ہو گئی ترجمان پی آئی اے کے مطابق واقعی کی تحقیقات اور خرشد چاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تحریک انصاف نے اپنا مساویدہ آج بھی پیش نہ کیا اعمال والی خان نے کہا بیریسٹر گوھر کے علاوہ سب کمیٹی کا وقت ضائع کر رہے ہیں امر ایو بولے اس بات کا کیا مطلب ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے موسیقی